بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل ہے کہ مشتہد پر نئے حکم کو طلب کرنا واجب ہے کتاب اللہ سے سمہ من سنت رسول اللہ پھر رسول اللہ کی سنہ سے بسریح انہ سے دلالتی علامہ مرہ ذکر ہو یا تو نس کی صراحات کے ساتھ یا دلالت نس سے اس میں نے تو جس کا ذکر گزر گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ رائے پر عمل کرنا کا کوئی رسطہ نہیں ہے نس پر عمل کرنے کے امکان کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ جب کسی پر قبلہ مشتبہ ہو جائے اور کوئی دوسرا بندہ اس کو خبر دے دے تو اس کے لئے تحری جائز نہیں ہے اور اگر اس نے کوئی پانی بھا اور کسی عادل نے خبر دی کہ یہ نہ پاک ہے تو اس کا اسے وجہ کرنا جائز نہیں ہے بلکہ تیام کرے تو اتنی عبارت کی پہلے وضاحت بھی سن لیتے ہیں کہ مشتہد پر واجب ہے کہ وہ کوئی بھی نیا مسئلہ جب پیدا ہوگا تو وہ اسے کتاب اللہ سے حاصل کرنی کی کوشش کرے گا کہ یہ مسئلہ وہاں سے مل رہا یا نہیں مل رہا وہاں سے بھی نہ ملے تو سنت رسول یعنی حدیث سے وہ تلاش کریں اب یہ کتاب اللہ سے یا حدیث رسول سے یا تو سراحتن ملے یا دلالتن ملے تو یہ اسی کو لے اور اپنے قیاس کو دخل نہ دے اس لیے کہ جب تک نصب عمل کرنا ممکن ہو وہاں قیاس کو کوئی عمل دخل ہوتا ہی نہیں ہے اب اسی پر بطور تفریح یہ بات کی کہ دیکھیں اگر کسی پر قبلہ مشتبہ ہو جائیں اور اس کو کیا کے خبر دے دیں تو اب جو خبر دے گا یہ اسی کی خبر کے مطابق عمل کرے گا یہ اپنی رائے کا پھر استعمال نہیں کرے گا اس لیے کہ اس کی رائے کے استعمال وہاں ہو جب اس کی رائے کے علاوہ کوئی اس کے پاس چارہ نہ بچے اور اسی طرح کسی نے اس کو خبر دی کہ یہ پانی جیسے تو وضو کرنے لگا یہ ناپاک ہے اور وہ خبر دینے والا عادل شخص ہے تو اب اس کیسے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا بلکہ یہ کیا کرے گا تیمم کرے گا اب مسانف الرحمہ فرماتے ہیں وعلی اعتبار ان العمل بالرأی دون العمل بالنس فرماتے ہیں کہ اسی اعتبار سے کہ قیاس پر عمل کرنا نس پر عمل کرنے سے کم ہوتا ہے قلنا ہم نے یہ کہا ان الشبہت بالمحل اقوی من الشبہت فی الزن کہ محل میں جو شبہ ہے وہ ظن میں شبہ سے زیادہ مضبوط ہے حتی سقط اعتبار ظن العبد فی الفصل الاول یہاں تک کہ پہلی صورت میں بندے کے گمان کے اعتبار ساقت ہو جائے گا ومثال او فیما اذا وطی جاریتہ ابنہی لا یحد دو اور اس کے مثال اس صورت میں ہے کہ جب کسی نے اپنے بیٹے کی لونڈی سے وطی کی تو اس کو حد نہیں لے گائے جائے گی وَإِن قَالَ عَلِمْتُ أَنْهَا عَلَيَّ حَرَامٌ اگرچہ مجھے یہ بات کہے کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے وَيَسْبُطُ نَصَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ اور اسی سے اس بچے کا نصب بھی ثابت ہوگا لِأَنَّ شُبْحَتَ الْمِلْكِ لَهُ تَصْبُطُ بِنْنَسِ فِي مَالِ الْإِبْنِ اس لیے کہ یہاں جو ملکیت کا شبہ ہے وہ نص سے اس بیٹے کی مال میں اس باپ کے لیے ثابت ہوا ہے قَالَ عَلَيْسَلَامُ نَبِيَ اللَّهُ سَلَامَا فَرْمَا اَنْتَ وَمَالُكَ لِيَا عَبِيْكَ کہ تو اور تیرہ مال تیرے باپ کا ہے فَسَقَتَ اَتْبَارُ زَنِّهِ فِي الْمَعْحِلِّ وَالْحُرْمَتِ فِي ذَلِكَ تو اس معاملے میں اب باپ کا اپنا جو گمان ہے حلد اور غرمت کے حوالے سے وہ ساکت ہو جائے گا وَلَوْ وَتِيَ الْإِبْنُ جَارِي تَبِيْ يُتَبَرُ زَنِّهُ فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمَتِ اور اگر بیٹے نے باپ کی لونی سے وطی کا لی تو اب اس کی گمان کے اعتبار حلال اور حرام ہونے میں کیا جائے گا حَتَّى لَوْ قَالَ زَنَمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ يَجِبُ الْحَدُ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں مجھے گمان ہوا کہ یہ مجھ پر حرام ہے تو اس پر پھر بھی حد لازم ہوگی وَلَوْ قَالَ زَنَمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَلَالٌ لَا يَجِبُ الْحَدُ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ مجھ پر حلال ہے پھر حد واجب نہیں ہوگی اس لیے کہ باب کی ملکیت میں مال میں ملکیت کا شبہ یہ نس سے تو ثابت نہیں ہے پس اس میں اس کی رائے کے اعتبار کیا جائے گا وَلَا يَسْبُتُ نَسْبُ الْوَلَدِ وَإِنِدْ دَعَاهُ اور بچے کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا اگر چیو اس کا دعویٰ بھی کرے مستنف اللہ الرحمن فرماتے ہیں کہ جب یہ بات معلوم ہوگی کہ آس پر عمل کرنے کا درجہ نس پر عمل کرنے سے کم ہے تو مستنف فرماتے ہیں جو شبہ کسی محل میں نس سے پیدا ہو تو وہ شبہ قوی ہوتا ہے اس شبہ سے جو شبہ نس سے پیدا نہ ہو بلکہ وہ کسی اور سبب سے پیدا ہو اب اس کی مثال دیتے ہیں مستنف فرماتے ہیں کسی باپ نے اپنے بیٹی کی باندی سے وطی کی تو اس پر حد زنہ واجب نہیں ہوگی اگرچہ باپ نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ باندی مجھ پر حرام ہے اور اس وطی سے باندی کو بچا پیدا ہو گیا تو اس بچے کا نسب باپ سے ثابت ہو جائے گا اس کی دلیل یہ ہے کہ باپ کے لیے بیٹے کے مال میں مل کا شبہ حدیث سے ثابت ہے کہ ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشارت فرمایا تھا انتا و مالک علیہ بی کا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے جب باپ اپنے بیٹے کے مال کا مالک ہے تو اس نے گویا اپنی مملوکہ باندی سے وطی کی اور مملوکہ باندی سے وطی کرنے سے آدمی پر حاد واجب تو نہیں ہوتی اور اگر اس وطی سے بچہ پیدا ہو تو اس کا نسب بھی باپ سے ثابت ہو اگر بشرت ہے کہ وطی کرنے والے باپ نے دعویٰ کیا ہو کہ یہ بچہ میرا ہے اس لیے کہ اگر اس باندی میں باپ کی مل کا شبہ ہے جو نسب سے ثابت ہے اور باندی میں مل کا شبہ ہو تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کا نسب ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ نسب کو ثابت کرنے میں احتیاط کی جاتی ہے اس لیے نسب ادنا شبہ کی وجہ سے بھی ثابت ہو جایا کرتا ہے اور ثبوت نصب کے لیے باپ کا دعویٰ اس لیے ضروری ہوگا کہ باندی فراش ضعیف ہے اس سے پیدا ہونے والے بچے کے لیے مولا کا دعویٰ ضروری ہوتا ہے اگرچہ یہاں باپ نے اس باندی کو حرام سمجھتے ہوئے بتی کی ہے اور شبت الزن یہاں موجود نہیں ہے لیکن اس سے قبی شبت المحل جو نص سے ساپ پیدا ہوا ہے وہ موجود ہے اس لیے حلت اور حرمت میں بندے کے زن کا کوئی اعتباد نہیں ہوگا تو باپ کے اس زن کا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ باندی مجھ پر حرام تھی کوئی اعتباد نہیں کیا جائے گا اور نص کی وجہ سے اس باندی میں ملک کا جو شبہ ثابت ہوا ہے اس کی وجہ سے حد زنا ساکت ہو جائے گی اور بچے کا نصب بھی باپ سے ثابت ہو جائے گا لیکن اس بات پر علماء اسلام کے جمعہ ہے کہ بیٹے اور باپ کی مولو کا چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں اس لیے بیٹے کی باندی میں باپ کی حقیقی ملک ثابت نہیں ہے لہذا باپ پر بیٹے کے لیے اس باندی کی قیمت واجب ہوگی باپ اس باندی کی قیمت بیٹے کو ادا کرے گا اچھا اب شبہ تو زن کی مثال مسنف الرحمہ نے وہ یوں پیش کی کہ بیٹے نے باپ کی باندی سے وطی کی تو اس وطی کی حلت اور حرمت میں بیٹے کے گمان کے اعتبار کیا جائے گا اگر بیٹے نے کہا کہ میں نے گمان کیا تھا کہ یہ باندی مجھ پر حرام ہے پھر مگر پھر بھی میں نے وطی کر لی تو اس پر حد زنہ واجب ہوگی اس لیے کہ بیٹے کے لیے باپ کے مال میں ملکہ شبہ کسی نص سے ثابت نہیں ہوا تو شبہ تو المحل نہ ہوا اور نہ ہی شبہ تو زن ہے اس لیے اس پر حد زنہ واجب ہوگی لیکن اگر بیٹے نے کہا کہ میں نے اس کو حنال سمجھ کر وطی کی ہے تو اب حد زنہ ساکت ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کے مال میں بیٹے کی ملکہ شبہ کسی نص سے تو ثابت نہیں اس لیے بیٹے کے زن کے اعتبار کیا جائے گا دوسری کے لیے انتفاق کی گنجائش ہوتی ہے ایک دوسرے کے مال سے بغیر اجازت نفع حاصل کرتے رہتے ہیں لہٰذا اس شبہ کی وجہ سے ہاتھ ساکت ہو جائے گی نبی علیہ السلام کے جونکہ فرمان ہے کہ جو حدود ہیں وہ شبہ ہاتھ سے ساکت ہو جاتی ہیں تو لہٰذا اس کا ان دونوں قسموں کے شبہ اس میں ان دونوں قسموں کے شبہ داخل ہیں البتہ اس باندی سے بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا نصب بیٹے سے ثابت نہیں ہوگا اگرچہ بیٹے نے اس بچے کا دعویٰ کیا ہو اس لیے کہ بیٹے کے لیے باپ کی ماندی سے وطی کرنا حقیقت میں زنا ہے اور زنا سے نصب ثابت نہیں ہوا کرنا اب مسئلہ فرماتے ہیں سمہ اذا تعارض الدلیلانی عند المجتحدی پھر جب دو دلیل مجتحد کے پاس تعارض کر گئے فَإِنْ كَانَ تعارضُ بَيْنَ الْآَيَتَيْنِ يَمِيلُ الْإِلَسْهُنَّةِ تو اگر تعارض دو آیتوں میں آتا ہو تو وہ پھر حدیث کی طرف رجوع کرے گا یعنی کہ دو آیتوں کے دن میں اگر تعارض ہو تو مجتحد جو ہے وہ حدیث کی طرف رجوع کرے گا وَإِنْ كَانَ بَيْنَ السُنَّتَيْنِ يَمِيلُ الْإِلَا آثَارِ صَحَابَةِ اور اگر تعارض دو حدیثوں میں آجائیں تو پھر جو مجتحد ہے وہ آثارِ صحابہ کی طرف رجوع کرے گا وَالْقِعَاسِ صَحِحِحِ اور قِعَاسِ صَحِحِحِ کی طرف رجوع کرے گا سُمَّا اِذَا تعارض القِعَاسَ آنے عند المجتحد ہے پھر جب دو قیاس مجتحد کے ہاں متعارض ہو جائیں یَتَحَرَّا اب جو ہے وہ بندہ تحری کرے گا وَيَعْمَلُ بِأَحَدْهِمَا اور ان دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کر لے گا لَأَنَّهُ لَيْسَ دُونَ الْقِعَاسِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ يُسَارُ إِلَيْهِ اس لیے کہ اب قیاس سے نیچے تو کوئی ایسی دلیل شرعی نہیں ہے کہ جس کی طرف وہ پھر جائے تو برحال یہ آخر میں ایک بات تھی کہ جب دو دلیلیں متعذر ہو جائیں تو اب دونوں میں تعارض آجائے تو سب سے پہلے جو مجتحد ہے وہ اس تعارض کو حدیث سے دور کرنے کی کوشش کریں اور جب دو حدیثوں میں تعارض آجائے تو جو اس سے نیچے دلیل ہے یعنی آثارِ صحابہ ہیں قیاسِ صحیح ہے تو وہ اس سے ان دونوں کے تعارض کو اٹھانے کی کوشش کریں لیکن جب دو قیاس میں تعارض ہو جائیں تو اب کیونکہ اس سے نیچے کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس سے اس تعارض کو اٹھا سکے تو اب وہ جو ان میں سے کسی بھی قیاس میں عمل کرتا ہے تو اس کا عمل درست ہے اس لیے کہ اب کی تیسرا راستہ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو یہ ہمارے آج کے سبق کے حوالے سے داستان تھی آج کے سبق میں ہم نے قیاس کی کچھ شرائط مشتہد کے حوالے سے کچھ اختیاطیں اور کچھ تمثیل سے ہم نے اپنے سبق کو مکمل کیا آج کے سبق اچھی طرح نوٹ کریں بالخصوص ان سوالات کے جواباتیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ مشتہد پر قیاس کرنے کی کچھ شرائط ہیں ان میں سے ایک تو بیان کر دیں اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ جب دو دلیلیں متعارض ہو جائیں تو کس طرح سے اس تعارض کو مشتہد اٹھائے گا وضاحت سپردے کلم کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا جو کچھ ہم نے پڑا سنا اسے یاد رکھنے کی تفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم